اسلام علیکم خاطر نظرات اسٹر آکستان آئیر بڑی امپورٹنٹ ویلمنٹ چل لی ہیں افغانستان پہ ان کا میں آپ کو بتاتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ وہ جو چل رہا تھا سینکشن پاکستان اس کا آپ کو پتا چل گیا وقت ہے کہ وہ سارا پیڑ تھا وہ سارا فیک تھا ایک تو یہ ہمارے جو دوست ہیں نا ہمسائیوں میں کیا کریں ان کو اور کچھ نہیں آتا ان کو فیکری بڑی ہے کمال کی کرتے ہیں یہ اتنا دو نمبر کام کرتے ہیں کیونکہ ان کا فوکس ہی دو نمبر پہ ہوتا تو اس لیے ان کی کبھی بھی آپ دیکھیں گے کہ ان کو کامیابی نہیں ملتے ایک کام اس طرح کا کوئی اٹھائیں گے وہ پھر ایکسپوز ہو جائیں گے پھر کچھ اور کریں گے پھر یہ یہ اسی وجہ سے آج تک بڑی طاقت نہیں بن سکے اللہ نے ان کو سائز بڑا دے دی ہے لیکن ان کا ظرف بھی چھوٹا ہے ان کا کام بھی چھوٹا ہے ان کا دماغ بھی چھوٹا ہے تو اس لیے یہ ہمیشہ ناکام ہوتے ہیں ابھی بھی دیکھیں جس سے بھی بات کریں ہمارے جو ہمسائی میں ہیں تو وہ اس وقت مر رہی ہیں اوف کیا ہو گیا افغانستان میں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ہمارا وہاں پہ بیڑا گھرک ہو گیا ہمارے تین بلین ڈالرز اور یہ اور وہ ان کی قسمت میں یہی کچھ ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھ لیا کہ جو ٹاکس دوہا میں چل رہی ہیں شروع ہو گئی ہیں وہاں پہ اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس میں ایک ازی ریپورٹ میں آپ کو دکھا رکے تو پھر میں آگے بڑھوں گا یہ درہ دیکھئے گا یہ ریپورٹ ہے جو کہ روائٹرز کی میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں یہ ریپورٹ ہے جی روائٹرز کی روائٹر کہہ رہا ہے کہ طالبان committed to doha negotiations افغان افغان government demands mediator یہ الجزیرہ نے ان کو ریپورٹ کیا ہے اور روائٹر جو ہے اس کو یہ دکھا رہے ہیں اور یہ ان کا وہاں پہ ہوا ہے آج یہ جلاس اور یہ دیکھیں آپ یہ کتنا بڑا ہال ہے اور اس میں دونوں جو طرفین ہیں وہ بیٹے میں ہیں اور مختلف جو چیزیں آئی ہیں وہ سامنے وہ بیسیکلی تو تو میں میں ہی اس میں ہوئی ہے اور طالبان نے کہا جی کہ ہم talks کے حق میں ہیں ہم کرتے رہیں گے اور ان کے اوپر انہوں نے الزام لگایا ہے حکومت نے کہ جی طالبان جو ہے وہ serious نہیں ہیں اور یہ نہیں چاہتا ہے کہ اس کے violence کے بغیر بھی ہم کچھ کر سکیں تو لیکن طالبان نے کہا جی کہ ہم تیار ہیں negotiations کے لیے اور دوہا کا جو process ہے اس کو ہم continue کرنا چاہتے ہیں اور انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ خود جو ہے حکومت جو ہے یہ involved ہے daily dealing tactics میں اور یہ نہیں چاہتی کہ ہم seriousness نہیں کو شو کر رہی ہے تو یہ یہ چیز ہے کوئی زیادہ اس میں وہ خبر والی بات ابھی نہیں آئی ہے اس میں پتا چلے گا ہمیں بعد میں کہ کیا خبریں تھیں اور کیا سے یہ سارا سلسلہ ہو رہا تھا لیکن ایک تو چیز یہ ہے کہ جو بائیڈن صاحب کی اپنے statement دیکھ لی ہوگی جو بائیڈن نے صاف جھنڈی کر دی ہے اور انہوں نے اشرف غنی صاحب کو کہا کہ جاؤ بھاڑ میں جاؤ ہم نہیں آئیں گے واپس کیونکہ یہ جو کوشش کی جاری تھی کہ امریکہ کے اوپر pressure ڈال کے اور ان کی جو lobbies ہیں وہاں پہ کیونکہ بائیڈن administration میں بھی ان کے کافی لوگ ہیں تو اس لیے وہ کوشش کی جاری تھی کہ جی اور کسی طریقے سے آپ وہاں پہ معاملات کو tackle کریں اور ابھی جو لوگ رہتے ہیں ان کو رہنے دیں کچھ نہ کریں تو انہوں نے صاف صاف کہہ دی ہے صاف جھنڈی کہا دی ہے اور انہوں نے کہا جی واقعتاً یہ جو انہوں نے snub کیا ہے اور انہوں نے کہا جی کہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے اب آپ کا اپنا مسئلہ ہے اور جو پینٹیکون کی جون کربی ہے ان کی بھی statement جو اب سامنے آگئی ہے انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ یہ it is their country یہ افغانوں کا ملک ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ کس کو choose کرتے ہیں کس کو نہیں کرتے ہیں ہمارا کام نہیں ہے اور ٹھیک ہے ہم تھوڑی بہت امداد وغیرہ تھوڑی بہت دے دیں گے لیکن جاؤ اپنا کام کرو اور نکلو یہاں سے so pretty much it's a big snub تو ادھر سے تو ان کو جھنڈی ہوگی اب ان کو ملنے والا کچھ نہیں ہے اور جو اشرف گھنی اور ان کے ساتھ سوالے جو لوگ ہیں گل باد کی اب ڈالر شاہلر نہیں ملنے ملیں گے بھی تو ذرا آپ کو نہیں شاہد ملیں گے اس لئے آپ اپنا بندگوست کریں اور جلدی جلدی جو apartments وغیرہ کی ڈیلز آپ نے کرنی تھی نا وہاں پہ واشنگٹن میں اور نیو یورک میں ان کو مکمل کر لیں اور ابھی میں خبر آگے جا کے آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے finance minister نے کیا کیا ہے تو لیکن یہ چیز جو ہے یہ پینٹاگون کی اور بائیڈن کی جو خبر ہے وہ بڑی important ہے اس لحاظ سے کہ انڈین لابی کو انہوں نے صاف طور پر کہہ دیا ہے no more اب ہم نہیں جائیں گے واپس اور بلکہ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اپنے جو citizens ہیں UK نے بھی امریکہ نے بھی اور even ڈینڈینز نے بھی ان کو بھی کہہ دیا اپنی شہریوں کو کہ وہاں سے نکلو نیویں نیویں ہو کے نکلو ٹھیک ہے نا تو اب یہ نیویں نیویں ہو کے ایسے ایسے نکلیں گے آپ دیکھئے گا کہ کیا ہوتا ہے اُدھر سے جرمنی جو ہے آپ کو پتہ جرمنی نیٹو کا بڑا important country ہے جرمنی نے بھی کہہ دیا ہے ان کے اوپر pressure ساتھی کہ نہیں آپ کم از کم کچھ ٹروپس بھیج دیں واپس انہوں نے کہا جی sorry ہم بھی نہیں بھیجیں گے بلکل نہیں بھیجیں گے کیونکہ سیانی لوگ ہیں ان کو پتہ ہے بھی ہم نے اتنا ضائع کی ہے پہلے لوگ مروائیں ہیں پیسہ ضائع کی ہے اور for nothing ملا گیا آج صرف یہ جن کی دکانیں چلنی تھی نا وہ تڑپ رہے ہیں پیٹ رہے ہیں وہ ہیش ٹیکز بنا رہے ہیں سینکشن پاکستان سینکشن پاکستان آپ کے بڑے بھی جو ہے نا وہ سینکشن نہیں لگا سکتے پاکستان پاکستان جو ہے نا یہ کوئی ترنوالہ نہیں ہے آپ کی طرح نہیں ہے پاکستان یہ غجور قوم ہے آپ کی طرح نہیں کہ ڈالروں کے پر بیٹھ کے تو کھاتے رہے اور اپنے ملک کا بیڑا گھر کرواتے رہے اپنی فیملی بائیر سیٹ کیوئی ہیں اور اپنے وہاں پہ ملک میں بیڑا گھر کیا ہے پاکستانی جو ہے نا یہ یہ ان کی ایک غیرت ہے پاکستان میں ایک ہمیت ہے اور اسی وجہ سے آج آج اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایک جزت دی بھی ہے آج دیکھیں جو وہاں پہ ٹاکس ہو رہی ہیں وہاں پہ کون کون ہے تین سپر پاکستان ہے ساتھ بریکٹ پاکستان ہوا ہے ان تینوں پاکستان کے ساتھ روس چائنہ امریکہ اور پاکستان اب یہ ہمارے دوستوں کو کیسے منظور ہوگا کیسے قابل اقبول ہوگا نہیں ہوگا نا بالکل نہیں ہوگا اچھا جی آپ دوسری طرف آتے ہیں ساتھویں وکٹ بھی گر گئی ہے کل میں نے آپ کو کہتا ہے چھٹی وکٹ اب ساتھویں وکٹ بھی گر گئی ہے وہ کہاں پہ فرہ فرہ کا جو پروینس ہے جس کا کیپٹل بھی فرہ ہی کہلاتا ہے وہاں پہ یہ ساؤتھ ویسٹ میں تو اس کے اوپر بھی انہوں نے قبضہ کر لیا جناب اور اچھا دیکھیں عجیب بات ہے وہ کل شاہ محمود قریشی صاحب کی ایک بات مجھے بڑی اچھی لگی سٹیٹمنٹ پہ انہوں نے کہا کہ یہ جو ملٹ ٹاؤن ہو رہا ہے کہاں گے آپ کی وہ ٹریننگ کہاں گے آپ کے وہ ویپنز آپ آگے سے کوئی ریزیسٹی نہیں کر رہے ہم کیا کریں طالبان جاتے ہیں جا کے دروازہ کھولتے ہیں اندر چلے جاتے ہیں آپ آگے سے دروازہ کھول دیتے ہیں خود ہی کیا ہیں جن آپ چائے شاہ بھی پلاتے ہیں آپ وہ کچھ تھوڑا بہتا ہے لڑو مرو کچھ بھی نہیں کر رہے تو اس طرح تو نہیں جنگیں ہوتی نا اور ظاہر ہے سمپل سی بات یہ ہے کہ جب آپ ڈالروں پہ چل رہے ہوتے ہیں نا تو پھر آپ سے لڑا نہیں جاتا کیونکہ جب آپ نے منشنز بنانی ہوتی ہیں دیکھ ہیں وہ آپ نے وہ جو ویڈیو جس میں رشید دوستم کی منشن کو انہوں نے جا کے قبضہ کیا جب وہ آپ نے اس طرح کے گھر بنائے ہوئے ہوں اور دو نمبر کے میڈلز آپ نے کوئی پینتیس چالیس ادھر سے کہیں سے ادھر سے خرید کے وہ لگائے ہوئے ہوں تو اس طرح مارشل نہیں بنتے مارشل بنتے ہیں جو کام کرتے ہیں پوچھیں ہمارے جنرلوں سے کہ جنرل کیسے بنتا ہے ایسے نہیں بن جاتا اٹھایا اس کو وردی پنایا کے تو ٹوپی پنایا جنرل بن گیا اور فیل مارشل ہو گیا نہیں ایسے نہیں ہوتا اینیوے تو جناب یہ صورتحال ہے آج اشرف گانی اس دن مزارش شریف مزارش شریف کہاں پہ یہ بلخ پروبنس میں ہیں یہ جو نوردن پروبنسز ہیں یہ چونکہ ایک پوری پوری لڑی جو ہے وہ گری ہے بالکل ایک جیسے ہوتا نا وہ ڈومینو ایفیکٹ اس طرح یہ گریے ہیں تو آج وہ جناب جہاز پہ چڑھ کے وہاں پہ مزارش شریف گئے ہیں تاکہ جی وہاں پہ نوردن پروبنسز کی جو سیکیورٹی اس کو چیک کر رہے ہیں کیا چیک کرنا ہیں انہوں نے تو اسی اپنی سیکیورٹی چیک کرو نکلو ہے تو گل ود گئی ہے تو وہاں پہ مارشل دوستان صاحب جو ہیں وہ بھی وہ جو دو نمبر تمغو مالے ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود ہیں تو انہوں نے مل کے وہاں پہ کرنا ہے اب آتے ہیں جی وہ خبر جو جس کا کوئی انتظار ہے وہ وہ یہ ہے کہ جو ان کے فنینس منسٹر ایکٹیم فنینس منسٹر خالد پائندہ صاحب وہ فنینستان سے بھاگی ہیں جنہوں نے ملک چلانے ہیں جنہوں نے طالبان کے مقابلے میں اپنی فوج کو پیسے دینی ہے اپنے لوگوں کو کچھ نہ کچھ روزگار دینے ہیں وہ ملک چھوڑ کے بھاگی ہیں دو دن پہلے انہوں نے لیٹر لکھا ہے اور دوسرے دن جناب انہوں نے کہا جی خدا حافظ اللہ دے والے میں چلا جائے تو اسی کارل اپنا بلو بس ٹھیک ہے خالد پائندہ صاحب has fled the country وہ افغانستان سے بھاگے ہیں اب اگلی منزل ان کی کوئی ڈالروں والی ہوگی یا پاؤنڈوں والی ہوگی یہ بات میں پتا چلے گا لیکن انہوں نے اپنے ملک کو خیر بات کہہ دی ہے اور انہوں نے کہہ یہ کہ میں جا ہوں اب مجھے یہ بتائیں کہ جو ان کی انکم تھی جو نیشنل انکم آری تھی اس میں سے نو جو ٹرانزٹ پوائنٹس ہیں ان پہ افغانستان میں طالبان قابض ہیں ابھی صرف چار پانچ جو ہیں وہ رہگے میں ان کے اوپر ان کا ابھی تک ہے کنٹرول انکلوڑنگ تورخم لیکن طالبان کے لیے کیا مشکل ہے وہ جب ادھر کا روح ہی نہیں ہے ابھی تک انہوں نے کیا جب وہ روح کریں گے تو یہ کہاں ٹھہریں گے تو یہ ابھی سے ہی افغان گورنمنٹ جو ہے وہ تیتر بیتر ہو گئی ہے ان کی سراسینگی کا یہ عالم ہے کہ ان کا جب one of the most important ministers has fled the country اور آپ جہاں سے آپ ان کی commitment کا اندازہ لگائیں یعنی آپ مقابلہ تو کریں نہیں یار وہ کہتے ہیں مقابلہ تو دل ناطمہ نے خوب کیا ادھر تو دل ناطمہ کچھ بھی نہیں کر رہا ادھر تو دل ناطمہ کہتا ہے میں نکلاں بس ہے تو اور میں جاؤں کدھر جاؤں کہ امریکہ شمریکہ اب دیکھی گا بھی یہ کچھ دن کی بات ابھی کل آپ نے دیکھا وہ پیلس میں بیٹھ کے جو اتنا بڑا جناب وہ اشرف غنی اور ان کے ساتھ ساری forces بیٹھی ہوئی تھی یہ چند دن کی بات ہے یہ ان کو اپنے لمحات آخری یاد کریں گے یہ سیلفیاں لے رہے ہوں گے اس طرح کے پیلسز میں کیونکہ اس کے بعد انہوں نے نہیں رہنا یہ یہ writing on the wall ہے کیونکہ جو غدار یا اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں جو occupying forces کا ساتھ دیتے ہیں وہ امیر صادتین کی طرح کے لوگ اور کردولوز یہ ان کا انجام بڑا بھیانک ہوتا ہے اور ان کا سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے ان کو تو اس لیے یہ چیز جو ہے یہ یاد رہنی چاہیے اور پاکستان کے اوپر جو آپ نے ایک بھارت کے ساتھ مل کے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے مجھے دکھ ہے کہ اس میں ہمارے افغان بھائی جو ہیں وہ use ہو رہے ہیں اور پاکستان کے خلاف شدید propaganda کر رہے ہیں ہمیں اس کا بہت دکھ ہے اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ان کے تعلقات جو ہیں وہ برادرانہ ہیں اور ہم ان کے بہت عزت کرتے ہیں لیکن جن لوگوں کے ساتھ آپ مل کے پاکستان کے اوپر attack کر رہے ہیں آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ وہ ہمارے ساتھ نہ ہمارے سگئے ہیں نہ آپ کے سگئے ہیں وہ کبھی بھی آپ کے سگئے نہیں ہو سکتے وہ صرف پاکستان کی دوشمنیوین ہیں ایک جو کہتے ہیں کہ جو حوبے علی نہیں ہے یہ بغز معاویہ ہے ٹھیک ہے نا تو یہ یہ جو صورتحال ہے اس میں آپ کو بہت احتیاط سے یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کیسے behave کر رہے ہیں کیونکہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو کل کو ہمارے اور تعلقات آپ کے ساتھ جو ہیں وہ شاید مناسب نہ ہو سکیں اس لیے بہت زیادہ احتیاط کریں ہیشٹیکس وغیرہ run کرنے کی بجائے اپنے آپ کو کوشش کریں کہ reality میں رہے اور افغان قوم ازاد قوم ہے اس کو ازادی ہی نصیب ہوگی تو اچھا ہوگا کیونکہ وہ کسی کی غلام نہیں رہ سکتی اللہ کرے کہ افغانستان کی ازادی بھی قائم رہے افغانستان کے لوگوں کا اقبال بلند ہو اور ہم اور افغانی مل کے اس خطے میں امن اور سلامتی کا جو ایک خواب ہے اس کو پورا کرنے میں اپنا کردار ادا کرسکیں بہت بہت شکریہ thank you very much